میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا جو ایک تو یہ جو سکدر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر نہیں ہے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوں ہیں اس کا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی سنی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانب دار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے سوائے اس کے کہ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا ہے اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولٹیکل فنڈریزنگ کی ہے سپریم کورٹ نے بھی دوزار اٹھارہ میں کہا ہوا اس کو الیکشن کمیشن کو پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فورن جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں چار سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹیرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا